بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکم اٹھ میرا یوٹیوب چینل انٹیلیجنس افیسر کے والے سے ٹیسٹ پیپریشن کا مر نیا سیشن سٹارٹ کیا تھا کل اس کا پہلے لیکچر ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کمپورٹر سائنس و مطالعہ پاکستان کو پہلے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد انشاءاللہ ہم سارے سبجیکٹس ون بے ون سارے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کل جو لیکچر ہوا تھا اس کا جو ٹیسٹ ہے آج ٹیسٹ نمبر ون میں نے یہاں پہ کمپائل کیا یہ سارے کے سارا پاسٹ پیپرز میں سے میں نے بنایا ہے کوئی بھی جو ہے نا کوسچن میں نے اپنے پاس سے نہیں ڈالا سارے کے سارے یہ پاسٹ پیپرز کوسچن ہیں تو ان کو ہم جو نا ون بے ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹیسٹ میں نے آپ کے ویٹس ایپ گروپ میں اس کو پی ڈی آف شیئر کر دیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں نے اپنا یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کنڈیکٹ کر لیا ہوگا اس کو اپنے سالو کر لیا ہوگا اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ اپنے آنسر جو ہیں وہ ٹیلی کر لینے ہیں اور مجھے کمینٹس میں بتا دیں یا مجھے ویٹس ایپ میں ان بوکس کر دیں کہ آپ نے جناب کتنے آپ کے مارکس آہ ہیں کتنے آپ کے آنسر جو وہ ٹھیک تھے چلتے ہیں جی question number one پہ cursor is a cursor کیا ہوتا ہے جس میں جو option تھے pixel, thin, blinking line, pointing device and none of these جو correct answer تھا یہ b والا answer correct تھا باقی سارے غلط تھے یہ blinking line ہوتی ہے بھریک سی blinking line ہوتی ہے جب آپ type بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر چھوٹی سی ایک line جو ہے آپ کو blink کرتی ہوئی نظر آتی ہے چھوٹی سی اس کو ہم کہتے ہیں cursor question number two ہے basic is what type of language میں جہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ total ہمارے جو lecture ہوں گے وہ چالیس lecture ہوں گے total intelligence professor کے والے سے اور چالیس ہی ہم past paper question میں سے اس کے test لیں گے انشاءاللہ جب آپ چالیس lecture اور چالیس test daily base پہ ہمارے ساتھ آپ add ہو کے یہ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا سارے سارے سالی بجو cover ہو جائے گا انشاءاللہ اور ہنڈر پرسنٹ آپ کو test پاس کرنے کی guarantee بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا سیشن جوائن نہیں کیا تو میرے نمبر آپ کے سکتے ہیں پہ چال رہا ہے اس نمبر پہ آپ وٹس اپ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گروپ میں add کر لیں گے ٹھیک ہے جو آپ daily base پہ آپ کو بھی لیکچر ہو گیا رہا اور یہ test آپ جب سیشن میں add ہو جائے گے انشاءاللہ آپ کی تیاری ہو جائے گی question number 2 ہے جی basic is what type of language basic is what type of language and object oriented both a and b and an of ڈیت اس میں جو آپ کا جو correct answer تھا وہ a وال answer correct تھا باقی سارے غلط ہے procedural language ہوتی ہے جی basic language ہوتی ہے question number 3 ہے which of the following is not hardware ان میں سے hardware کون سی نہیں ہے ram hard disk monitor and printer تو میں نے آپ کو notesوں میں hardware اور software کے پوری list دیتی اگر آپ نے notes پڑے ہیں تو انشاءاللہ تلہ آپ کو یہ بلکل آسان لگتا ہوگا تو یہ ram جو ہے یہ آپ کی hardware نہیں ہوتی باقی سارے hardware ہیں تو یہاں پہ جو ram یہ آپ correct answer ہے کل میں نے آپ کو lecture میں بتایا تھا جو آپ کی ram random access memory یا آپ کی روم ہے روم ہے read only memory یا آپ کی cache memory ان میں سے آپ question ایک لازمی بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیس access memory mean کہ volatile memory جو ہے read only memory جس کو non volatile memory بھی کہتے ہیں cache memory جس کا فاس test memory بھی کہتے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کا question ہے لازمی بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیس کو اپنے جس طریقے سے یاد کر لینا تھا ٹھیک ہے جیس number 4 HTML is a HTML کیا ہے hypertext markup line hypertext markup language and none of these is answer correct was b wala hypertext markup language باقی سارے آپ کے غلط بی wala answer is کا ٹھیک تھا question number 5 a light sensitive device which converts drawing printed text or other digital form is omr scanner plotter none of these سمیتھ آپ کا correct answer تھا باقی آپ کا جو غلط b answer is کا ٹھیک تھا in how many generation computer can be classified computer generations کے پہلی جنریشن میں کون سی ٹیک نال جنریشن میں جنب آپ کی وی ٹی 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 تیسری میں آپ integrated circuits چوتھی میں آپ کے micro processor اور پانچ وین جو آخری لیٹس چل رہی ہے وہ آپ کے پاس ہے artificial intelligence کی اس میں مختلف انداز سی پوچھتا ہے کبھی کوار پوچھتا سیدھا پوچھ رہتا ہے پھر وہ پوچھ رہتا ہے پہلے جنریشن کون سی تھی دوسری کون کیا تھا یا وہ پوچھ رہتا ہے transistor سے پہلے کیا تھا یا پوچھ لیتا جی سرکٹ سے پہلے کیا تھا یا پوچھ لیتا transistor کے بعد میں کیا آیا تھا یہ چیزیں جو نا وہ مختلف آنگل پوچھنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک جی اس میں جو نمبر سکس کا آپ بیسک آرٹی کٹیکچر آف کمپیوٹر واس ڈیویلپ بائی جو آپ کمپیوٹر کا بیسک آرٹی آرکھٹیک آرکھٹیکچر تھا وہ کس نے ڈیویلپ ہیا تھا جو جان وان نیو مین پاسکل چارلس بیبیج نن آف دیز اسی میں آپ کا کریکٹ آنسر تو ای والا تھا آرکھٹیکچر تھا جان وان نیو مین ٹھیک ہے جی مگنیٹک ٹیپ کیا ہے رینڈم اکسیس میڈیویم یونیورسل اکسیس میڈیویم سی اکسیس میڈیویم آرکھٹ آنسر تھا سی والا تھا سی اکسیس میڈیویم ٹھیک ہے جی کمپیوٹر وائرس کیا ہوتا ہے ملیش ساٹویر ہارڈویر فری ویر اینڈ نون آف دیز آپ کے پاس جو ملیش ساٹویر ہوتا یہ باقی آپ کے سارے غلط ہے بائنری نمبر کے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے وائلے سے آپ کا لازم بی برمی بڑنا ہے اس کو میں سار آپ کے پاس ایس اس کے سے چھوٹا یونٹ ہے وہ بائنری ہے بائنری میں آپ کے اپنے یونٹس ہیں دو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چار جو ملے تو بٹس جو ہے بٹس آپ سے چھوٹا ٹھیک ہے اور چار بٹس ملے تو نبل بن جاتا ہے اس کے بعد آٹھ بٹس ملیں گے تو آپ کے باس بائٹ بن جائے گا پھر دس ہو چوبیس کی لائن آپ نے یاد کرنی تھی یہ میں نے کالا آپ کو سارا اس کو ڈیٹیل سے لیکچن میں بتایا تھا تو جو اب بائنری چوائس میں نے آپ کو کالا بتایا تھا اس کا مطلب جاتا ہے تو ہوتا ہے نمبر 11 ہے ڈیش دہ ہائیہ سپیڈ میمری سٹورڈ ان دا کمپیوٹر تو میں نے آپ کو کمپیوٹر کی جو میمری تھی اس میں آپ کو بتایا تھا جو آپ ہائیہ سپیڈ میمری ہے وہ کیشی میمری ہے کیشی میمری باقی سارے آپ کے غلط ہے سی والا آپ چلیس کا کریکٹ تھا نمبر 12 ہے سمارٹ کارڈ ایز آ سمارٹ کارڈ کیا ہوتا ہے پروسیسنگ یونٹ فارس آٹھ ویرہینڈلنگ یہ بھی غلط تھا پروسیس پروسیسنگ یونٹ میکرو پروسیسر کارڈ یہ آپ کا کریکٹ آنسر تھا سی والا ٹھیک ہے جی question number 13 ہے what is the primary purpose of html html کا primary purpose کیا ہے ٹھیک hypertext markup language جو ہے اس کا purpose پوچھا ہوئے design web pages یہ والا آپ کا کریکٹ آنسر تھا باقی سارے کے سارے گھلے تھے ڈا ایکسٹینشن اف ایم ایس ورڈ کی ایکسٹینشن کیا ہے ڈاٹ ڈی او سی یہ غلط ہے ڈاٹ ڈی او سی ایکس یہ آپ کا کریکٹ آنسر تھا باقی سارے یہاں پہ بی والا آپشن کا کریکٹ تھا question number 15 ہے سر سید احمد خان started mao high school in mao high school کب start ہوا تھا آپ کو پتہ یہ سارہ سو پچھتر میں ہوا تھا ٹھیک ہے جی کہا چھے اس کے بعد سارہ سو ترمیس کو جو نہیں کالج کا درجہ مل گیا تو اس کے بعد انیس سو بیس میں اس کو کیا تھی یونیورسٹی بان گئی تھی ٹیک ہے جی question number 16 ہے بیان سر سید احمد خان ڈائیڈ سر سید احمد خان صاحب vفاد کا پاہی تھی ٹھیک ہے ستائیس ماہ سارہ سو اٹھانویں ٹھیک ہے ایٹین نائنٹی ایٹ میں ان کی وفاہت ہوئی تھی باقی سارے غلط ہے جو ملٹی ٹاسٹنگ آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کون سے ونڈوز ملٹی ٹاسٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد لینکس بھی ہوتا ہے نانا پی جو ڈی او سی جو ڈاس یہ آپ کا ملٹی ٹاسٹنگ نہیں ہوتا یہ یونٹ ٹاسٹنگ ہوتا ہے کچھ نمبر ایٹین ہے کمپیکٹس ڈسک کے پابعا لیکچر میں آپ کو اپنا اچھا طریقے سے یاد کرنا ہے ان کے جو ہے آپ کی سٹوڈیج وقیرے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں میں نے آپ کو ڈسک کو بگا رہا ہے کمپیکٹ ڈسک کو بگا رہا ہے ڈی وی ڈی وغیرہ کے والے ہیں سارے میں نے آپ کو بتایا تھا سیون ہنڈرڈ ایم بی سات سو میگا بیٹ جو ہے نا یہ اس کی جو کپیسٹی ہوتی ہے question number 19 ہے the best technology to save data on disk is جو ڈسک کو اوپر data save کرنے کے جو best technology ہے وہ کون سی ہے ٹیپس نہیں ہے یہ لیزر ہے ڈسکٹاپ کمپیٹر میں کچھ چیزیں انکلوڑ ہوتی ہے سی پیو مدربورڈ ہارڈی سو یہ سارے سارے چیزیں دیسکٹاپ میں مجود ہوتی ہیں کمپیٹر میں ٹھیک ہے جیس کا آنسر تھا all of these question number 21 ہے the first operating system was developed in جو first operating system تھا جو پہلی جنریشن تھی 1950 والی تھی 1950 والی question number 22 ہے ic stands for ic یہ یہاں یہ آپ کی کمپیٹر جنریشن سے نکلا ہے ٹھیک ہے جی ic ic mean integrated circuits a والا option کا رکھتا باقی سارے غلط ہے question number 23 ہے do not matrix is a type sorry dot matrix is a type of dot matrix is a type of dot matrix is type of dot matrix ہے یہ کس کی type ہے یہ آپ کی printer کی type ہے b والا option اس کا correct ہے یہ میں نے آپ کو ساری جو peripherals ہیں computer کے peripherals وہاں پر ہی سارے چیزیں لکھی ہو یا آپ اس کو یاد کر دیجئے جو ہوگا آپ کو میں نے notes دی ہوئے ہیں question number 24 ہے eight bits are equal to dash bite تو one bite آپ کو پتہ eight bits مل کر ایک bite بنا دیتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس آجی question number 25 when did محمد علی جناہ dress first time to constitutional assembly of پاکستان پاکستان کے دستور صاحب اسمبلی سے سب سے پہلی دفعہ قائدہ محمد علی جناہ صاحب نے کام خطاب کیا تھا وہ گیارہ جرس 47 کو کیا تھا باقی سارے یہاں پر غلط option تھے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سارے کہ سارے میرے ساتھ ساتھ ٹیلے کیوں گے آپ نے کمنٹس بوکس میں بتانا یا مجھے وارسابین بوکس بتا دیں کہ آپ کے کتنی مارکس آئے ہیں thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ